کہ آپ اپنا جلسہ ختم کر کے آپ جلسہ ہی سنا کرو اور یہاں سے کچھ نہ کچھ حاصل کر کے جایا کرو اور اپنے ایمان میں پختگی پیدا کرو آج کے دور میں جو حالات چل رہے ہیں کتنا کتنا بڑا فتنہ کیا کیا فتنے چل رہے ہیں ان فتنوں سے لڑنا بھی ہے اپنے ایمان کو بھی بچانا ہے عقیدے کو بھی بچانا ہے اس کی یو کو آپ اور ہلکی کر سکتے ہیں مگر ان کے سمجھ میں آنا چاہیے آواز تو سمجھ میں آ رہی ہے آپ لوگوں کے آ رہی ہے نا تو ایک بردبہ بول دو درہ سبحان اللہ جب مولان عاطف صاحب قبلہ نے یہ بہترین انتظام و انسلام دیا ہے تو آپ کی ہماری ذمہ داری ہے کہ اسے کامیاب بنائیں انشاءاللہ انتہائی عقیدت محبت ایمان دارانہ انداز میں دروش شریف کا نظرانہ پیش کرئے پڑھئے باغاز بلند اللہم صلی علیہ سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم صلو علیہ صلی اللہ علیہ وسلم اب آپ کی توجہ چاہتا ہوں آپ ڈسٹب نہیں کریں گے تھوڑی دیر سنانا ہے مجھے محبت کے ساتھ پورا جلسہ سن کے جائیں گے انشاءاللہ اللہ پاک قرآن کریم ارشاد فرماتا ہے یہ آپ کا جلسہ جشن دستار بندی کا حسین جلسہ یعنی آپ اپنے ماتے کی نگاہوں سے دیکھیں گے کچھ بچوں کو دولہ بنایا جائے گا اور بڑا مبارک لمحہ ہوتا ہے بڑا حسین لمحہ ہوتا ہے اور ان لمحات میں دعا کیا کرو دل سے اللہ ہمارے گھر میں بھی کوئی ایسا پھول گھلا دے بول دو یار بول دو کوئی دھرنے پہ دھوڑی بیٹھنے آیا ہم خاموشی والے بول یہ ذرا سبحار اللہ ہاں تو بڑا حسین منظر ہوتا ہے اللہ پاک قرآن کریم ارشاد فرماتا ہے محبوب فرما دیجئے پڑھے لکھے اور بے پڑھے برابر نہیں پڑھے لکھے اور بے پڑھے برابر نہیں ہیں علم روشنی ہے علم پرکاش ہے نولیج اس پاور نولیج اس لائٹ علم ترقی ہے علم طاقت ہے علم روشنی ہے اور جہل یہ تاریکی ہے دلدل ہے تو قرآن صاف اعلان کر رہا ہے کہ پڑھے لکھے اور بے پڑھے برابر نہیں ایک بات میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں آپ یہ جلسہ جب کرتے ہو اسٹیج لگاتے ہو آپ نے کرسیاں ڈالی آپ نے صوفے بچھائے ایک بات امنداری کے ساتھ بتانا کیا کسی مولانا صاحب سے مولانا صاحب نے آپ کو فون کر کے کہا کہ ہم آپ کے جلسے میں آ رہے ہیں آپ ہمارے لئے صوفہ بچھانا ہم صوفے میں بیٹھ کے تقریر کریں گے کیا کوئی کہتا ہے کسی نے کہا آپ نے یہ منج لگایا کیا کوئی کہتا ہے کہ آپ ہمارے لئے ہونچی جگہ انتظام کرنا ہم ہونچی جگہ بیٹھ کے تقریر کریں گے اللہ اللہ یعنی ہم آپ سے کہہ رہے ہیں بولو تو آپ بول رہے ہیں آپ ہمیں پیسے بھی دے رہے ہیں آپ ہماری سن بھی رہے ہیں حالانکہ انسانیت میں ہم اور آپ برابر ہیں پائی مٹی سے آپ پیدا مٹی سے ہم پیدا ایسے تو ہے نہیں کہ آپ کے دو ہاتھ ہمارے تین ہاتھ یعنی جو آزا آپ کے ہیں وہی آزا ہمارے ہیں دو آنکھیں آپ کی ہیں وہ دو آنکھیں ہماری ہیں یعنی آزا میں ہم سب برابر ہیں انسانیت میں ہم سب برابر ہیں ہو سکتا ہے آپ ہم سے اچھا کھاتے پیتے ہو ہو سکتا ہے آپ ہم سے اچھا پہنتے ہو حضرت میں مالدار ہوں بلک بیری کا پہنتا ہوں فلا بیران کا پہنتا ہوں دس ہزار کا سوٹ پہنتا ہوں بیس ہزار کا سوٹ پہنتا ہوں ہو سکتا ہے آپ ہم سے اچھی گاڑیوں میں گھومتے ہو کہ میں اوڈی یوز کرتا ہوں میں فلا یوز کرتا ہوں ہو سکتا ہے آپ دنیاوی رنگینیوں میں ایش و عشرت کے سامان آپ کے پاس زیادہ ہوں منگر جب علماء آئے جب کوئی پڑھا لکھا آئے آپ ان کے لئے سٹیج لگاؤ آپ ان کے لئے منچ بچھاؤ آپ ان کے لئے کرسیاں ڈالو تو مطلب کیا ہے بھائی یہ کوئی پیدائشی وصف نہیں ہے انسانیت آپ میں ہے انسانیت ہم میں بھی ہے یعنی آزم آپ اور ہم برابر ہیں بات ایک ہے وہ بات یہ ہے قرآن کریم کہتا ہے ذرا کان کھول کے سلو دن کے کانوں سے سلو اللہ پاک جنہیں علم دیتا ہے ان کے درجے بلند کر دیتا ہے یعنی جن کے سینوں میں علم آ جاتا ہے اللہ پاک ان کے لئے قوم کے دلوں میں محبت کو ڈال دیتا ہے پیدا کر دیتا ہے اب آپ ایک بات دیکھئے آپ کی سرزمی ماتی پور میں کوئی رکشہ چلانے والا اس کا بچہ حافظ قرآن عالم دین بن جائے کوئی چوبیس گھنٹہ فیکٹری میں مزدوری کرنے والا ہو اس کا بچہ عالم دین بن جائے اللہ اللہ کسی کے یہاں پر نوکری کرتا ہو اس کا بچہ عالم دین حافظ قرآن بن جائے اب وہ نماز جمعہ پڑھانے کیلئے کھڑا ہو اب وہ کھڑا ہو گیا اس کے باپ کا مالک جس کے ماتحد وہ کام کرتا آیا اور نیت باندے کہ میں پیچھے اپنے نوکر کے بیٹے کے کیا بتائیے چلے گا کیا چلے گا کیا یعنی وہ امام جو ہے اس کے نوکر کا بیٹا ہے امام جو ہے وہ مزدور کا بیٹا ہے امام جو ہے وہ پھاولہ چلانے والے کا بیٹا ہے امام جو ہے وہ محنت مشقت کرنے کے بعد جو اپنے بچوں کو پالتا ہے اس کا بیٹا ہے مگر یاد رکھو کہ اللہ اکبر کبیرہ منصب امامت ہو یا کوئی اور منصب ہو پلندی اگر تم چاہتے ہو ترختی اگر تم چاہتے ہو اگر تم چاہتے ہو کہ تم اونچے بن جاؤ اگر تم چاہتے ہو کہ دائمی خوشیاں تمہیں نصیب ہو جائیں تو قرآن کا اعلان سن لو قرآن کہتا ہے سنو سنو اللہ پاک جن کے دلوں میں علم ڈالتا ہے یعنی عالم وہ ہوتا ہے اللہ پاک جس کے سینے کو روشن فرماتا ہے اور جس کا سینہ روشن ہوتا ہے وہ زمانے میں انقلاب پیدا کرتا ہوا نظر آتا ہے سبحان اللہ نعرے تبیر نعرے رسالت علمائے سنت سید افروز میں آسائف تبلا عارفی کونفرنس یعنی پڑھاؤ 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 پڑھائیے بچوں کو قرآن کی سب سے پہلی آیت کہہ رہی ہے جو بہی کے طور پر نازل ہوئی اقرآن پڑھئے 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 قرآن کی سب سے پہلی آیت تمہیں جھنج اڑ رہی ہے نماز کا ذکر نہیں روزے کا ذکر نہیں حج کا ذکر نہیں زکاة کا ذکر نہیں کسی اور فرض کا ذکر نہیں کسی اور فرض کا ذکر نہیں کیا کہا گیا اقرآن پڑھئے 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 قرآن کی سب سے پہلی آیت ہمیں بتا رہی ہے پڑھئے 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 یعنی نماز سے پہلے پڑھنا سجدے سے پہلے پڑھنا قیام سے پہلے پڑھنا قرآن سے پہلے پڑھنا یعنی ہر عمل سے پہلے پڑھنا زکاة سے پہلے پڑھنا حج سے پہلے پڑھنا ہر عمل سے پہلے پڑھنا ہے اس لیے یاد رکھو عبادت اللہ کی کی جاتی ہے اور جب تک اللہ کی معرفت حاصل نہیں ہوگی عبادت بیکار جب اللہ کی معرفت حاصل نہیں ہوئی کسی نے چاند کو پوجھا کسی نے سورج کی عبادت کی کسی نے ہواوں کو پوجھا کسی نے پتھروں کو پوجھا کسی نے اور کسی اور شیکو یعنی مخلوق کو پوجھنا شروع کیا اس لیے امام امام غزالی منحاج العابدین میرشاد فرماتے ہیں نماز سے پہلے پڑھنا روزے سے پہلے پڑھنا حج سے پہلے پڑھنا زکاہ سے پہلے پڑھنا کھانے کعبہ کے تواف سے پہلے پڑھنا کیوں اس لیے جب آپ پڑے لکھے نہیں ہوں گے آپ کو نہیں معلوم کہ وضو میں کدنے فرد غسل میں کدنے فرد جب آپ سے غسل ہوگا نہیں نماز پڑھنے کے لیے کھڑے ہوئے جب آپ نے تہارت حاصل نہیں کی تبھی نماز میں چاشنی کیسے آئے گی بتائیے نماز میں لذت کیسے آئے گی کہ نماز میں دل نہیں لگتا دل نہیں لگتا کہیں دل لگے گا جب تُو نے تہارت حاصل ہی نہیں کی ہے کہیں دل لگے گا جب تُو نماز کو جانتا ہی نہیں ہے کہ نماز کیسے پڑھنی ہے جب علم نہیں ہوگا تو نیت کیسے باندھنی ہے کہاں باندھنی ہے نیت کیسے باندھنی ہے کس طریقے سے باندھنی ہے نیت باندھتے ہوئے قیام کی حالت میں سجدے کی جگہ دیکھنا ہی ہے پوری مسجد میں سی سی ٹی وی کیمرہ چلانا ہے جب معلوم ہی نہیں ہوگا رکو میں جائے گا تو کہاں دیکھنا ہے جب بڑھا لکھا نہیں ہے سلام پھیرے گا تو کاندھے پر دیکھنا ہے پوری سب کو پار کرنا ہے جب پڑھا لکھا ہے ہی نہیں تو معلوم کیا ہوگا سمجھے گا ہی کیا جب معلوم نہیں ہوگا تو زکاة کب فرض ہوتی ہے زکاة کب دینی لازمی ہے زکاة کس حال میں معاف ہے جب پڑھا لکھا ہوگا نہیں کسی سے روزہ ٹھوٹ جاتا ہے کسی سے روزہ مکرو ہوتا ہے کن چیزوں سے روزے میں بچنا ہے جب پڑھا لکھا ہے نہیں حج کنین مال پہ فرض ہوتا ہے کب کب فرض ہوتا ہے کھانای کعبہ کی تواف کی کنڈیشن کیا ہے صفہ مروہ کی کنڈیشن کیا ہے جب پڑھا لکھا ہے ہی نہیں تو پھر عبادت میں مزہ کہاں سے آئے گا اس لیے امام غزالی فرماتے ہیں سنو سنو عبادت سے پہلے نماز سے پہلے روزے سے پہلے حج سے پہلے زکاہ سے پہلے ہر فرض سے پہلے پڑھنا ہے پڑھنا ہے پڑھنا ہے اب آپ کہو گے جانا آپ کہو گے میرے بھائی ایک بات میں آپ کو بتاؤں پڑھنا لکھنا عالم صرف میری ضرورت نہیں ہے عالم آپ کی ضرورت نہیں ہے عالم صرف مندرسی کی ضرورت نہیں عالم صرف مندرسی کی ضرورت نہیں عالم صرف مسجد کی ضرورت نہیں عالم صرف نماز جنازہ کی ضرورت نہیں عالم صرف نکاح کی ضرورت نہیں عالم جو ہے عالم جہاں ہوتا ہے وہاں انسانیت ہوتی ہے عالم جہاں ہوتا ہے وہاں پر سچائی ہوتی ہے عالم جہاں ہوتا ہے وہ صداقت ہوتی ہے علم جہاں ہوتا ہے وہاں امانت ہوتی ہے اور سنو سنو جہاں علم نہیں وہاں درندگی ہے جہاں علم نہیں وہاں بہنوں کو ننگا ناچ نچایا جاتا ہے جہاں علم نہیں ہماری بہن پیٹ دیا اپنے جسم کو بد مدھابوں کے اور اللہ اکبر کبھیرہ کافروں کے حوالے کرتے ہوئے نظر آ رہی ہیں ان کے پستروں کی زینت بنتی ہوئے نظر آ رہی ہیں تو مطلب کیا ہے ہم بڑھے لکھے نہیں ہمیں گھٹی سے پیار ہمیں پیسے سے پیار ہمیں شہرت سے پیار ہمیں زمین سے پیار ہمیں پلوٹ سے پیار ہمیں پروپٹی سے پیار ہمیں عمارت سے پہلے پیار یاد رکھو مسلمانوں اپنے بچوں کو مزدور مت بناو یا مسلم جو کہ سو بھی گا زمین ہے تو کافی ہے یا مسلم جو ایک کروڑ لپیو مارے پیلڈنگ میں لگا دیئے تو کافی ہو گیا نہیں نہیں ایک بات بتائیے سو بھی گا زمین ہے اگر تمہارا بچہ شرابی بن گیا تو کیا سو بھی گے بچ پائے گی اگر تمہارا بچہ چواری بن گیا کیا تمہاری عمارت بچ پائے گی نہیں بچ پائے گی تو قیمت پیسے کی نہیں قیمت قلم کی ہے قلم کی اپنے بچوں کو مزدور مت بناو اگر زمانے میں انقلاب پیدا کرنا چاہتے ہو ایک ہی راستہ ہے اپنے بچے اگر ہاتھوں میں قلم دے دو قلم اور جس دن قلم آ جائے گا زمانے میں انقلاب پیدا کرتے ہوا نظر آئے گا سبحان اللہ نعرے تبیر نعرے رسالت علماء اہل سنت مسلکِ علی حضرت فیضانِ غوثِ عاظم عارفی کانفرنس فیضانِ علم و عمل سید افروز میاں صاحب قبلہ راشد مرکزی صاحب قبلہ نعرے تبیر نعرے رسالت سنہ خانِ مصطفیٰ محترم حضرت علامہ مولانا مرکزی صاحب قبلہ بھی تشریف لاشکے ہیں سمجھ میں تو آ رہی ہے نا آپ کے بولو ذرہ سبحان اللہ علم ضروری ہے knowledge is light knowledge is power علم ترقی ہے علم روشنی ہے انسان کھانے پینے سے نہیں پہچانا جاتا یہ تو جانور بھی کرتے ہیں انسان علم سے پہچانا جاتا ہے بول دو ذرہ سبحان اللہ سبحان اللہ اور یہ جو آپ پوری دنیا میں یونیورسٹی سکول کالیج مدارس جامعہ دیکھ رہے ہو یہ بھی ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک انمول تحفہ ہے امت کے لئے مصطفیٰ کے آنے سے پہلے چند لوگ پورے حجاز کے اندر لکھنا جانتے تھے کوئی لکھنا ہی نہیں جانتا تھا فساحت و بلاغت کے لمبردار لکھنا نہیں جانتے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک یونیورسٹی قائم کی جسے اصحابِ صفحہ کہا جاتا ہے بول دو بول دو ذرہ سبحان اللہ آپ میرا بھی وقت بچائیے اپنا بھی وقت بچائیے اور پھر وہاں پر ایک لاکھ چوبی صدار کم مبیش صحابہ عظام کے ہاتھوں میں کلم دے کے دنیا کو لکھنا سکھا دیا سبحان اللہ مصطفیٰ آیت دنیا لکھنا سیکھ گئی ارے جس قوم کی گراست ہے علم وہی قوم علم سے دور جا رہی ہے حد تو یہ ہے رونا تھا باتا ہے آج پوری دنیا مدارس مدرسین کے پیچھے وہ جانتی ہے علماء بگ گئے تو سمجھ لو ایمان خریدنا بہت آسا بے شک بے شک اس لیے جہاں جہاں انقلاب پیدا ہوا ہے وہ ایک عالم ہی انقلاب پیدا کرتا ہے اور ایمان پر چلنے والا ہی انقلاب پیدا کرے گا چاہیں ہند کی ہسٹری ہو یا دیگر مقامات کی ہسٹری ہو مگر ہمارے مسلمان کا حال دیکھئے یعنی غیر تو مدارس پہ نظرے رکھیں غیر تو مدرسین ایمان علماء کے پیچھے پڑھیں مگر یہ ہمارے بھولے بھالے مسلمان کچھ گندی سیاست میں پڑھ کے پردھانی جیسی بڑی آفت میں ملوث ہو کے بہت بڑی آفت ہے دل کی بات کہہ رہا ہوں بہت بڑی اس پردھانی نے ہمارے معاشرے کو تباہ کر دیا نہ جانے کتنے مدرسوں میں تالے لگے ہوئے ہیں ابھی بھی ایک جیت گئے ایک ہر جیت تو ہے ہی سج بتا رہوں میں تمہیں یہی حالات ہیں یعنی ہم سیاست مدارس پہ اور مسجدوں کے مسلوں پہ کر رہے ہیں دوسرے پڑھیں پیچھے کیسے مسلمانیں مدرسے میں تالہ لگواتا ہے کیسے مسلمان ہیں مسجد کی مخبری کرتا ہے کیسے مسلمان ہیں دوسروں کو مسلموں کی خبریں دیتا ہے مسلمان صرف گوشت کا اور بریانی کا مسلمانیں اس سے آگے نہیں ہیں صرف کاغذات میں مسلمان ہیں ورٹر آئی ڈی میں ادھار کارڈ میں پاسپورٹ میں مسلمان ہیں اللہ کے دفتر میں مسلمان نہیں ہیں اللہ کے دفتر میں مسلمان تو سچا پک آشیق رسول بننے کے بعد ہوتا ہے نمازے پڑھنے کے بعد ہوتا ہے چہرے پہ داڑی رکھنے کے بعد ہوتا ہے سچے پک کے مسلمان بنو اور یہ آج جو آپ کے مدارس میں یہ علماء مدرسین خدمت انجام دے رہے ہیں بچے پڑھنا ان کی قدر کرو ان کی قدر کرو دنیا کہہ رہا ہے یہ دونٹ بھی بلنا عالم مت بنو مگر آپ کے اور ہمارے نبی جو سب سے بڑے دوکٹر بھی ہیں سب سے بڑے انجینئر بھی ہیں سب سے بڑے سائنٹسٹ بھی ہیں آقا ارشاد فرماتے کن عالی من عالم بنو یا جب آقا نے فرمایا عالم بنو تو کچھ نہ کچھ تو ہوگا نا عالم میری اور آپ کی ضرورت نہیں عالم پوری دنیا کی ضرورت ہے عالم سماج کے خطے خطے کی ضرورت ہے پڑھاؤ لکھاؤ اپنے بچوں کو اپنے بچوں کے ہاتھوں میں خلم دو پڑھاؤ جو کچھ جتنا پڑھانا ہے مگر کچھ کے ساتھ ساتھ سچا پک کا مسلمان بھی بنا دو ورنہ بہت سارے نکم میں ایسے بھی ہیں پتہ گا لگا کہ علیگر یونیورسٹی پڑھنے گئے اپنے ایمان کا سودا کر کے آ رہے ہیں کڑھ بھی لگ رہی ہوگی مگر سچی ہے پڑھ لکھائے بہت 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 بڑی یہ حاصل کر نہیں پتہ لگا عقیدے کا سودا اماموں سے اور مدرسین سے آگے اُلجھیں اسی لئے سب کچھ بنانے سے پہلے اپنے بچے کو سچا پکا مسلمان ضرور بنا دو یہ لازمی ہے آپ پر پوچھا جائے گا باپ سے پوچھا جائے گا باپ سے اور قرآن پڑھنے کی عادت بناو قرآن سننے کی عادت بناو سبحان اللہ نعرے تدیر نعرے رسالت علماء اہل سنت مسلکِ عالی حضرت حضرت اللہ مفتی اسمائیل صاحب قبلہ اجملی نعرے تدیر نعرے رسالت علماء اہل سنت آپ حضرت پہ پہنے علماء استقبال کریں گے نعرے تدیر نعرے رسالت علماء اہل سنت مسلکِ عالی حضرت حضرت اللہ مفتی اسمائیل صاحب قبلہ اجملی نعرے تدیر نعرے رسالت مصافتہ کرنے ہوگی جلدی سے لیو ہمارا وقت بھی پورا ہوگی اللہ وقت ماشاءاللہ خزا کرنا ریغم بھائی کے نوازے مصافتہ 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 ضرور شریع پڑھئے اللہم صلی علیہ سیدنا و مولانا محمد و بارک و سلیم صلی علیہ صلی علیہ وسلم و سلام علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسعادلہ ساتیزہ نمون اصلاف کرم فرما حضرت اللہ و مفتی محمد اسمائل صاحب قبلہ تعالی اللہ عمرہ اللہ پاک حضرت کا سایہ دراز فرمائے تشریف فرمائے میں اپنی بات ختم کر رہا ہوں میں کہہ رہا ہوں آپ کو کہ آپ قرآن پڑھنے کی عادت بنائیں اپنے بچوں کو قرآن سنائیں قرآن صرف طاقوں میں سجانے کا نہیں ہے اپنی بہن بیٹیوں سے بھی گزاری قوم کی شہزادیوں سے بھی گزاری تمہارے ماں باپ نے جو تمہیں قرآن دیا ہے رکھنے کے لیے نہیں تلاوت کرنے کے لیے دیا ہے بے شک بے شک بے شک بڑھا کرو قرآن قرآن اللہ کی ایک ایسی کتاب اپنے تو اپنے غیر بھی ابھی نئی نئی خبر ہے کوئی مذہب اسلام کا سخت دشمن کتاب لکھ رہا تھا مذہب اسلام کو ختم کرنے کے لیے جب قرآن کی آیتوں کو پڑھا قرآن کو پڑھا تو قرآن کو پڑھ کر جب چند آیتوں کو پڑھا مطلب کو سمجھا تو کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گیا بول دو یار بول دو اب بھی نہیں بولوگے تو کب بولوگے یعنی قرآن وہ کتاب اگر کوئی نظر امیق سے پڑھے اپنا نہیں غیر بھی کہنے پہ مجبور ہو جائے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم رات کو نہ تاریخی میں قرآن کریم کی تلاوت فرماتے تھے اگر کوئی اچھا قاری پڑھے تو دل کرے پوری رات گذر جائے یہ قرآن پڑھتا رہے ہم سنتے رہے ارے کرتا ہی نہیں کرتا مصری قاری اگر قرآن پڑھ دے تو پڑھتے پڑھتے دل نہیں بھرتا اب سوچو جس نبی پر قرآن کریم نازل ہوا ہے آقا پڑھتے ہوں گے تو پھر عالم کیا ہوتا ہوگا رات میں قرآن کریم کی تلاوت بڑی اچازویت جو سنتا وہ مصطفیٰ کا ہو جاتا پاؤنڈیشن لگا دی گئی روک لگا دی گئی کہ کوئی بھی محمد کی بات نہیں سنے گا کوئی بھی قرآن نہیں سنے گا ایک دن رات میں ابو سفیان کو اپنی بستر پہ نیند نہیں آ رہی اٹھا چھپکے چھپکے جہاں مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کریم کی تلاوت فرما رہے تھے تھوڑی دور جا کے بیٹھ گیا اور قرآن کریم کی تلاوت سننے لگا یعنی قوم کے لیٹر رئی سید الوادی کہلانے والے قرآن پر بونڈیشن لگانے والے قرآن نہیں پڑا جائے گا قرآن نہیں پڑا جائے گا قرآن کو مٹھایا جائے گا محمد کے مشن کو مٹھایا جائے گا نیند نہیں آ رہی ہے تو کہاں گئے قرآن سننے اسی رات میں ابو جہل کو بھی نیند نہیں آئی بولے یار چل کے تو دیکھو یہ محمد پڑھتا کیا ہے اپنے بستر سے اٹھا ابو جہل بھی قوم سے چھپ چھپ کے رات کی تاریخ ابو جہل سب سے بڑا آتنگ وادی سب سے بڑا آتنگ وادی ابو جہل اللہ اکبر کبیرہ ابو جہل سب سے بڑا آتنگ وادی رات کی تاریخی میں اٹھا چھپ کے سے وہ بھی جا کے بیٹھ گیا ایک اور ہے جس کا نام اخنص بی شریعت ہے تقریبا وہ بھی اٹھا اور وہ بھی قرآن کریم کی تلاوہ سننے کیلئے تینوں نے قرآن کریم جب سننا شروع کرا پوری رات کب نکل گئی ان کو پتہ ہی نہیں چلا یعنی سورت سبح کا نمدار ہوا سبح کی کرنے پھیننے لگی جب یہ تینوں اپنے گھر کی طرف چلے اور چھپ چھپ کے چلنا یار کوئی دیکھ نہ لے دیکھ نہ لے ہم روک لگانے والے ہم پاؤنڈیشن لگانے والے کیونکہ اگر روکنے ہی والا اگر اس میں شریک ہو جائے تو پھر قوم کیا رکے گی اللہ اللہ ابو سفیان نے ابو جہل کو دیکھا ابو جہل نے ابو سفیان کو دیکھا اخنص نے دونوں کو دیکھا ایک دوسرے سے آنکھیں نہیں ملا رہے ہیں ابو جہل نے ابو سفیان سے کہا کیسے آنا ہو کب کچھ نہیں ویسی آیا تھا ابو سفیان نے ابو جہل سے پوچھا کیسے آنا ہو کچھ نہیں گھوم نہیں آیا تھا اخنص تم بتاؤ کچھ نہیں گھوم نہیں آیا تھا تینوں باتیں ملاتے رہے پھر ایک دوسرے سے بولے سج سج بتاؤ آئے کیوں تھے سج سج بتاؤ آئے کیوں تھے تینوں نے کہا یار کہو گے تو نہیں کسی سے پردہ فاش تو نہیں کرو گے نہیں کریں گے یار محمد کی زبانی قرآن سننے کے لیے آئے تھے محمد کی زبانی قرآن سننے کے لیے آئے تھے اللہ اللہ کہا سنو آج رات گزر گئی اگر قوم میں کسی نے دیکھ لیا نا ستیا ناس ہو جائے گا ہمارے اوپر ہمارا حقہ پانی کر دے گی بن قوم ہمارا سماجی بائی کارٹ کر دے گی ہم لیڈر ہیں لیڈر ہم رئیس ہیں رئیس ہم ستہ دھاری ہیں ہم کرسی پہ بیٹھنے والے ہیں قوم ہمارے پیچھے چلتی ہے قوم ہم کو فولو کرتی ہے اگر ہم ہی بگڑ گئے تو قوم کیا کیا ہوگا اللہ اللہ انہوں نے وعدہ کیا کل کو کوئی نہیں آئے گا آسفات کوئی نہیں آئے گا اللہ اللہ اب پورا دن بڑی محنس سے بڑی سے بڑی مشقت کے بعد گزرا جیسے ہی رات کو بستر پہ لیٹے سونے کیلئے نیند کہا آئی مصطفیٰ کی زبانی قرآن سنا تھا وہی قرآن کی آیت ان کے کانوں میں رس گھول رہی تھی ان کے دماغ کو مصہور کر رہی تھی اللہ اللہ ابو سفیان نے سوچا یار کوئی دیکھے گا تھوڑی کسی کو پتہ تھوڑی چلا وہ دونوں تھوڑی جائیں گے چل تو چل ابو سفیان چھپتے چھپتے قرآن کریم کی تلاوث سننے کے لیے چلا گیا اللہ اللہ چلدی سے بات ختم کر رہا ہوں ابو جہل نے بھی یہی سوچا کوئی دیکھے گا تھوڑی کوئی دیکھے گا تھوڑی وہ دونوں بھی نہیں آئیں گے کسی چھوٹے کو معلوم نہیں ہے ابو جہل سے بھی نہیں رکا گیا ابو جہل بھی چھپ چھپا کے قرآن کریم سننے کے لیے چلا گیا اخنص تیسرے والے نے بھی یہی سوچا یار وہ دونوں تو چین کی نیند سو رہے ہوں گے تجھے نیند ہی نہیں آ رہی ہے تیرا دل بھی قرار ہے تیرے کان تو تیرے کان تو قرآن کریم کی تلاوت سننے کے لیے بیتاب ہیں اخنص بھی گیا اب یہ تینوں قرآن کریم کی تلاوت سننے لگے سوچ کے گئے تھے کہ یار تھوڑی دیر سنیں گے واپس آ جائیں گے مگر مدینے والے مصطفیٰ قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں کون اٹھ سکتا ہے اللہ اللہ یہ تینوں وہی پر بیٹ گئے اور پھر صبح کی کرنے پھیلنے لگی تینوں ایک دوسرے سے ملے کہنے لگے یار وعدہ کیا تھا اب بھی نہیں مانے وہ کہنے لگا مانا تو تو بھی نہیں تیسرا والا کہنے لگا مانے تو تم دونوں بھی نہیں تو میں کیسے مانتا اللہ اللہ تینوں نے میٹنگ بنائی ایک اہد لیا بھائی یہ دو دن لگتار ہو گئے ہیں اب قوم کا کوئی نہ کوئی فرد دیکھ لے گا اور قوم میں سے کسی نے دیکھ لیا نا پھر سارا خام خراب ہو جائے گا سب کلمہ پڑھ کے مسلمان ہوتے ہوئے نظر آئیں گے ہماری ساری باؤنڈیشن ختم ہو جائے گی ہماری ساری بندشیں ختم ہو جائیں گے اللہ اللہ انہوں نے کہا کیا کیا جائے وہ لے کرنا کیا ایک پرچہ لے لو پرچوں پہ لکھ لو سگنیچر کر لو دستخط کر لو کہ اب کوئی نہیں سنے گا پھوری زندگی میں قرآن کے قریب کوئی نہیں جائے گا پھوری اللہ میں محمد کے قریب کوئی نہیں جائے گا اللہ اللہ یہ روکنے والے تھے دوسروں کو روکتے ہیں پاؤنڈیشن لگاتے ہیں اللہ اللہ اب پرچے پہ لکھا اہد کیا سگنیچر کیا اللہ اکبر کبیرہ جب انہیں کا تیسرا دن گزرا پھر رات ہوئی انہیں کہا نیند آ رہی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی قرآن سنا تھا قرآن ایک ایسی واحد کتاب ہے قرآن کا حسنِ عجاب یہ ہے کہ کوئی بھی پڑے اسے سکون ملتا ہے سکون اسے راحت محسوس ہوتی ہے دلِ دماغ کو اگر کہیں سکون نہ ملتا ہو قرآن سننے لگو قرآن کی تلاوت سے قرآن کی برکت سے اسے سکون ملنا ہو جاتا ہے اللہ اللہ ابو جہل اٹھا کہ یار دونوں سو رہے ہوں گے چل یار جب دل نہیں مان رہا ہے چلا گیا ابو سفیان بھی اٹھا کہ یار چل دونوں سو رہے ہوں گے دل نہیں مان رہا ہے اخنص بھی اٹھا اللہ اللہ یہ تینوں پھر تیسری رات بھی قرآنی کریم کی تلاوت سننے کے لیے چلے گئے جب تینوں کی صبح میں پھر ملاقات ہوئی ایک دوسرے سے نظریں نہیں ملا رہے ہیں ایک دوسرے سے بھاگ رہے ہیں ایک دوسرے سے اللہ اللہ راستہ کر رہے ہیں کہ یہ کیا ہوا یار تین دن بادہ کرتے کرتے ہو گئے مانگر ہمارا دل ہی نہیں مان رہا ہے ہمارا دل ہمارے قبضے میں نہیں ہے اللہ اللہ اب یہ رات ہو یہ ابھی اپنے گھروں کو چلے گئے اخنص ابو سفیان کے گھر گیا ابو سفیان بتا تو سہی چل جو ہے ہے محمد کو نہیں مانتا ٹھیک قرآن کو نہیں مانتا ٹھیک مگر بتا تو سہی جو محمد تلاوت کرتے ہیں اس کے بارے میں تیرا کہنا کیا ہے محمد جو تلاوت کرتے ہیں اس کے بارے میں تیرا کانسٹ کیا ہے تیرا خیال کیا ہے ابو سفیان نے کہا یار جو محمد بتاتے ہیں بہت ساری باتیں تو میں نے سرک کی ہیں اور بہت ساری باتیں ایسی ہیں جو نہیں سنی ہے مگر سچی ہے اللہ اللہ اخنص سے پوچھا ابو صفیان نے تو بتا کہتا ہے کہتا ہے اخنص کہو مد کہو محمد جو کہتے ہیں وہ سچ کہتے ہیں یہ کوئی انسان کا کلام نہیں یہ کوئی پشری کلام نہیں ہے یہ تو اللہ کا کلام معلوم ہوتا ہے اب ابو جہل سے کسی نے پوچھا تو بتا تیرا کیا کنسپٹ ہے تو سب سے بڑا آتنگوادی ہے تو نے پوری دنیا میں قرآن مچا رکھا ہے تو نے لوگوں کا جینہ دشوار کر دیا ہے سب سے بڑا ٹیررڈیسٹ ہے تو بتا تیرا کیا کنسپٹ ہے ابو جہل بولا کسی سے کہو گے تو نہیں پردہ فاش تو نہیں کرو گے کھولو گے تو نہیں علامہ جلال الدین علامہ جلال الدین تفسیر جلال تفسیر جلالین میں متقریباً تفسیر ساوی کے حوالے سے ہاشیے میں روایت نقل فرماتے ہیں ابو جہل نے کہا کسی سے بتاؤ گے تو نہیں کہ نہیں بتاؤں گا بتا تو سہی تیرا کیا خیال ہے محمد کے بارے میں کہنے لگا مانو نہ مانو مگر محمد جو کہتے ہیں وہ سچ کہتے ہیں محمد کا جو دین ہے وہ سچا ہے کسی نے کہا پھر کلمہ کیوں نہیں پڑتا مذہب اسلام قبول کیوں نہیں کرتا قرآن میں قرآن کو صحیح طریقے سے اپنے دل میں کیوں نہیں بساتا نبی کا کلمہ پڑھ کے مسلمان کیوں نہیں ہوتا کہنے لگا بہت اتنی ہے یار میں قوم کا لیڈر ہوں میں قوم کا رئیس ہوں میں قوم کا باستہ ہوں ستہ دھاری ہوں محمد کے ہاتھوں پہ کلمہ پڑھوں گا تو غلام بننا پڑے گا میں نے کہا نادان یہ تیری بھول تھی بھول ارے حبشہ کا رہنے والا کالی رنگت کا اکر بلال ہو عاشق رسول آ جائے عاشق رسول بن جائے تو وہ زمانے کے عاشقوں کا امام بن جاتا ہے اس لیے نبی کی بارگاہ میں جو غلام بن کے آتا ہے مدینے والے مصطفیہ اسے زمانے کا امام بنا دیتے ہیں نعرے تکبیر نعرے رسالت نعرے حیدری حضمت قرآن حضمت اسلام حیرفی کونکورنس سید افروزمیہ صاحب قبلہ سبحان اللہ جب تک بھی کہنا تھے کوئی پوچھتا نہ تھا تم نے خرید کے آقا نمول کر دیا سبحان اللہ آؤ قرآن پڑھو قرآن سیکھو قرآن کی تعلیم اپنے گھروں میں لاؤ اور اپنی بہن بیٹیوں کو پیغام دے دو مرتد ہونے سے بچو کافروں سے بد مذہبوں سے بے ایمانوں سے دوستیاں مت رچاؤ بڑے بڑے فون کا غلط یوز یہ ہمارے گھروں کو ہمارے معاشرے کو برباد کر رہا ہے کتنی رپورٹس ہیں بڑی آپ کتنے اخبرات میں آپ کتنی خبریں پڑھ لیں خون کے آنسیو آتے ہیں ہماری بہن بیٹی یعنی جو چھپکلی سے ڈر جاتی ہے چھپکلی اگر گر جائے تو ایک دم بالکل ڈر جاتی ہے اللہ اکبر کبیرہ خنزیر کو دیکھ لے تو اپنا مو سکڑتی ہے وہ بہن بیٹی ایک اللہ اکبر کبیرہ ایمان کے بستر کی زینت کیسے بن جاتی ہے کہاں گئے تمہارے ایمان کہاں گئی تمہاری خیرات کہاں گئی تمہاری حیاء اپنی بہن بیٹیوں کو ممبئی کی آواروں کے کلچر مت پڑھاؤ پاکستانی سیریل دکھانے کے بعد ان کی زندگیوں میں آگ مت لگاؤ اپنی بہن بیٹیوں کو کہو تمہیں آئیڈیل بنانا ہے حضرت سمیہ کو بناو آئیڈیل بنانا ہے مصطفیٰ کی بیٹی خاتون جنت فاطمہ زہرہ کو بناو تم بگڑ گئی معاشرہ بگڑ جائے گا میری بہن بیٹیوں میری قوم کی شہزادیوں تم اسلام پر مذہبے اسلام پر پختگی سے قائم رہو اور فون کا کوئی بھی غلطی ایوز نہ کرے بد مذہبوں کے اور بے ایمانوں کے ہاتھوں میں ہرگز مت جاؤ تمہاری زندگی تابہ ہو جائے گی یعنی ایمان کا سودہ کر کے جنت کو چھوڑ کے جہنم خریدنا جانتے ہو کتنا بڑا جرم ہے اللہ پاک ہم سبوں کو عمل کی توفیق عطا فرمائے قرآن کی تعلیم سیکھو سکھاؤ مدرسوں کی سپورٹ کرو مدرسین کی سپورٹ کرو ان کی مخالفت مت کرو اللہ پاک ہم سبوں کو عمل کی توفیق عطا فرمائے کلمہ شریف پڑھئیے لا الہ اللہ محمد رسول اللہ استغفر اللہ العظیم